سارم برنی سارم برنی ٹرسٹ ایک ایسا نام ایک ایسا ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ جس کو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ملک میں کوئی نہیں جانتا ہوگا ہر فرد جانتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے ڈیفرنٹ بڑے بڑے چینلز اور بڑے بڑے انکرز کے ساتھ ایک ہیرو بن کر ایک شخصیت ہمارے سامنے آتی تھی جس کا نام تھا سارم برنی یہ انسان جس کو پچھلے دو سے تین مہینوں سے ان کے پورے کیس پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور پورے معاملات ہو رہی ہیں معاملات کیا ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایک خبر آتی ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ پاکستان سے سارم برنی نامی شخص بچوں کی سمگلنگ کرتا ہے بچے بیچتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں یہ ہمارے ملک کا بہت ہی بڑا معاملہ ہے ایک ایسا ٹرسٹ جس کو بڑے بڑے ملکوں سے بڑی بڑی دنیا سے فنڈز آتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ایک ایسا نام جھوڑتا ہے جس میں ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ ٹرسٹ ہے بچوں کو پال رہے ہیں لا پالک بچوں کو لا وارس بچوں کو ان کی حفاظت ہو رہی ہے ان کو کھانا مل رہا ہے ان کو کپڑے مل رہے ہیں ان کی زندگی بن رہی ہے تو ہمارا ان کے ساتھ ایک فلوس جھوڑ جاتا ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک ایسی محبت ہمارے لئے وہ ہیرو بن جاتے ہیں تو اب وہ ہیرو جس کی خبر آتی ہے امریکہ سے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ سالا واقعات ہے کہ بچوں کی سمگلنگ کر رہے ہیں یا اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو اس کے بعد سارمبرنی اپنی وہاں سے امریکہ سے ایک ویڈیو بناتے ہیں اور بنانے کے بعد بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک میرے خلاف پوری سازش ہو رہی ہے اب اس سازش کیا ہے اس سازش کو لے کر وہ کہتے ہیں میں اپنے ملک آ کر بولوں گا اس وقت وہ پاکستان نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں میں اپنے ملک آوں گا میں خموش تھا لیکن اب میں اپنی خموشی توڑوں گا اور میں آ کر بول لوں گا آواز اٹھاؤں گا اور میں اپنے بتاؤں گا کہ کیا یہ سب ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بولیں ان کو ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے فائے اس پورے کیس کی جو ہے وہ اس وقت انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ڈیپرینٹ انویسٹیگیشن کے دوراد جو معاملات سامنے آئے ہیں جو ان کے ٹرسٹ میں بقاعدہ ایک ریکارڈ تھا جس میں مطلب کوئی بھی نہیں تھا ان بچوں کے آگے پیچھے ایک دم سے ان کے پیرنٹس نکل کر سامنے آ جاتے ہیں جس میں ایک چھوٹی سی فیملی کا کیس سنا جاتی ہوں اس کے بچے ہوتے ہیں وہ پال نہیں سا کر رہی ہوتی جس جنت نامی بچی ہے اس کو کیا ہے اس کو اس کی بہن بتاتی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت سے ملواؤں گی جو تمہیں پیسے بھی دے گی اور تمہارے بچے کو بھی پال لے گی اور وہ لے جائے گی اور وہ تچھی زندگی دے گی لہٰذا وہ غریب عورت وہ کہتی ہے کہ اس عورت کا بھیان ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا پینے کو کچھ نہیں تھا لہٰذا وہ ٹرسٹ کر کر جو ہے نا وہ اس عورت کے ساتھ اپنا سلسلہ شروع کر لیتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ بشنا نامی عورت ہے جو سارم بڑھنی ٹرسٹ کے ذریعے آتی ہے وہ بشنا نامی عورت ہے ہوسپٹل میں ہی ہونے کے بعد اس کیا کہتی ہے کہ میرے بچے کو لے لیا گیا مجھے میں نے دیکھا بھی نہیں اس کے بدلے میں اس کو آٹھ سے دس پلاس کی قیمت مل دیا ہے پھر اس کے بعد وہ بچی جس کو بیش دیا گیا تھا اس کے پیرنٹ سامنے آ گئے یہ سارم بڑھنی کیس کے معاملات ہیں جس میں ڈیفرنٹ بچوں کے والدین جو کہ بچے ریکارڈ میں بلکل رانگے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا وہ نکل کر سامنے آنا شروع ہو گئے اب اس کیس کے متعلق جو ہے مزید کام چل رہا ہے انویسٹیکیشن ہو رہی ہے ایک ریپورٹ میں مکمل تیار کر کر اور آپ کے سامنے لاؤں گی کیونکہ اس ٹرسٹ کے ساتھ بہت سے لوگوں کا یقین اور اعتماد جڑا ہوا تھا بڑے بڑے لوگ اس ٹرسٹ کے ساتھ جلد کر ہماری آنکھوں کے سامنے چینلز پہ آتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کا ہیرو ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوگا آخر کیا منطق کے انجام تک پہنچے گا آپ نے بھی سنائے آپ بھی سمجھدار ہیں آپ بتائیں آپ نے اس کے بارے میں جتنا پڑا اور سنائے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں کیا یہ واقعی کوئی سازش ہے یا یہ سچا واقعہ ہے یا یہ جو سب ہو رہا ہے واقعی سمگلنگ ہو رہی تھی ان کے تمام جو چیز میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں اس کے بارے میں تو میں آپ پر چھوڑتی ہوں اور ایک نئی ریپورٹ کے ساتھ میں دوبارہ آئیں